ہماری باکرخانی کتنی پرفیکٹ پچاس منٹ کے بعد تیار ہوگی ہے تو ویور آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ کارٹو پر کیوں لگائے ہیں یہ اس لیے لگاتے ہیں دیکھئے کتنا پرفیکٹ کہیں سے وائٹ نظر نہیں آرہا بے لکل گولڈن برون السلام علیکم ویور کیسے ہیں آپ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گے تو آج ہم کراس لگائیں گے جس سے چکن پیٹیز وغیرہ بنائیں گے کراس کی ڈو بنائیں گے ہمارے پاس ہے ایک عدد انڈا اور ساتھ ہی ہم لیں گے دس گرام نمک اور پچاس گرام شوگر پورڈر دانیدار شوگر بھی ایڈ کر سکتے ہو ایک پاؤک ایڈ کریں گے اور ایک پاؤک ملک ایڈ کریں گے تو پہلے بھی ہم نے اسی طریقے سے تیعہ لگائی تھی پریسنگ کے بعد تو ہمارا بٹر ایک اور دو اور نہیں تین تین اور شے اور ادھر شے بارہ جگہ پہ پریس ہوا تھا اور اس میں ایک کلو مہدہ ایڈ کریں گے ہم نے ہیٹ اپ والی جگہ میں رکھا تھا تاگر ٹھنڈک نہ ہو تو یہ اپنے لچک میں آ گیا ہے دیکھیں تو اب اس کو کریں تھوڑا پریس پروسس سے گزرکار گلہ جتنے وزن میں تیار ہوا ہے اس کا ہاف بٹر لے لیں اگر آپ کے پاس مکھن نہیں ہے گھر میں تو ڈالٹا گرم کریں اس کو برہ والے ٹھنڈے پانی میں ڈالیں جب دانہ سا بن جائے گا ہلائیں اچھی طریقے سے پھر اس کو پڑا رہنے دیں گھنٹے تک پھر وہ اپنے ٹمپریچر پر آئے گا پھر اس کو پریس کر کے اس سے پانی نکالیں جیسے مکھن سے لسی نکالتے ہیں گھر میں ایسے پانی نکالنے کے بعد اسی حالت میں مکھن کی طرح تیار ہو جائے گا اب ہم اس کو رکھتے ہیں فریزر کے اندر دو گھنٹے کے بعد یہ ٹھنڈا ہو گیا ہے تقریباً لچک میں آ گیا ہے تو اب ہم اس کو پریس کریں گے تو لیجئے ہم نے پریس کر لیا ہے بلکل دیکھئے کتنا بڑا پریس کیا تو آپ بھی اس طرح پریس کر لیں ویلنڈ کی مدد سے آستا آستا یہ مکھن کا کراس ہے اس کے نیچے اور اوپر میدہ زیادہ آپ کو لگانا پڑے گا کہیں خوشک رہے گا تو مکھن سات ٹیبل کے چپ جائے گا تو یہ ایک طرف سے کر لیا اب کر لیا دوسری طرف سے تو اب اس طرح کر لیا اور دوسری طرف سے اس طرح کر لیا تو پہلے بھی ہم نے اس طریقے سے تیعہ لگائی تھی پریسنگ کے بعد تو ہمارا بٹر ایک اور دو اور نہیں تین تین اور شے اور ادھر شے بارہ جگہ پہ پریس ہوا تھا مکھنے تو پانچ شے پریسنگ بھی کر سکتے ہو کیوں وہ تین فولڈنگ کیے پھر چھے کر لیے پھر نو کر لیے اگر ایک بار بھی آپ اسی کیسی کر لیتے ہو تو دوسری پریسنگ کی ضرورت نہیں ہے وہ مارجرین کے لیے ہے تو بٹر کا اس طریقے سے ایک بار نہیں ہو سکتا تو اب ہم اس کو کور کرتے ہیں خوشکی سے تو دو گھنٹے کے بعد اس کی کٹائی کر دیں گے ہماری دو پریسنگ پوری ہو گئی ہیں تو اب ہم اس کو رکھتے ہیں فریزر کے اندر اور کٹائی کرنے کے بعد اس کو انڈے سے رنگائی کر دیں گے اور فریزر کے پہلے یا بعد میں اس طرح سراخ کر لیں تاکہ یہ اپنی جگہ سیدھا اوپر کو آئے گی تو اب اس کے اوپر دانے دار شوگر آئیڈ کرتے ہیں آپ اس کے اوپر کچھ بھی اپنی مرضی سے آئیڈ کر سکتے ہو آپ اور اس طرح بڑی کٹائی کر لیں یہ تین بائی تین اینچ کی کٹائی ہے اور اوپر انڈا لگائیں بہت ہی شیننگدار انڈا کلر فول ہوگا اب ہم ایک سو اسی ڈگری پہ باکر خانی چورس کو رکھتے ہیں فوراں کے اندر ہماری باکر خانی کتنی پرفیکٹ پچاس منٹ کے بعد تیار ہوگی ہے تو ویور آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ کٹ اوپر کیوں لگائے ہیں یہ اس لئے لگاتے ہیں کہ یہ دائیں بائیں نہ گرے اپنی جوانی کا جوش اوپر کو صدا اوپر کو دکھائے تو یہ اس لئے بہت مفید ہیں تو ویور دیکھئے کتنا پرفیکٹ کہیں سے وائٹ نظر نہیں آ رہا ہے بے لکل گولڈن براؤن تو ہماری یہ ریسپی اچھی لگے تو لائی کمنٹ شیئر کرنا نہ بھولئے گا اور اپنے فیملی میمبر فرینڈز کو اچھی ریسپی ضرور سینڈ کریں اور ہمیں اپنی دعاوں میں زیادہ سے زیادہ یاد رکھنا اپنی صحت کا خیار رکھنا تب تک دیجئے ہمیں اجازت پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ